کالا باغ ڈیم پاکستان کی تاریخ کا سب سے متنازع پروجیکٹ ہے اور اس کے متنازع ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کبھی کسی نے ٹھنڈے دل سے اسے سمجھنے اور سلجانے کی کوشش ہی نہیں کی پنجاب نے بڑا صوبہ ہونے کے ناتے زور زبرستی سے اسے بنانے کا کہا تو چھوٹے صوبوں نے کہا کہ یہ تو ہماری لاشوں پر ہی بنے گا لیکن آج ہم جانیں گے اس ڈیم کا اصل مسئلہ کیا ہے اور اسے کیسے حل کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے اس ڈیم کی خصوصیات جانتے ہیں کالا باغ ڈیم میں 65 لاکھ اکڑ فٹ یعنی 2100 ارب گیلن پانی زخیرہ ہو سکے گا جس سے ملک بھر میں 30 لاکھ اکڑ رکبے پر کسانوں کو فائدہ ہوگا صوبہ خیبر پختولخواں میں دریا سے 100 فٹ بلندی پر واقع 8 لاکھ اکڑ رکبہ سراب ہوگا اس کی تفسیر ہم آگے چل کر بتائیں گے صوبہ سندھ میں 11 لاکھ اکڑ رکبہ اس ڈیم سے سراب ہو سکے گا صوبہ بلوچستان کا 7 لاکھ اکڑ ذرخیز مگر فی الحال بنجل علاقہ لہلہاتے کھیتوں میں تبدیل ہو جائے گا اس ڈیم سے 3600 میگا وارٹ بجلی پیدا ہوگی جس کے فی یونٹ کی لاغت ایک روپے ہوگی کل ملا کر اس ڈیم سے ملک کو سالانہ 772 ارب روپے کا فائدہ ہوگا جس میں 640 ارب روپے سستی بجلی کی مرد میں اور 132 ارب روپے ذرعی پیداوار میں اضافے کے سبب ممکن ہو سکیں گے اس ڈیم کی تعمیر نہ ہونے کے سبب ملک کو سالانہ 132 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے جس میں پنجاب کو 68 ارب روپے، سندھ کو 40 ارب روپے، خیبر پختونخواہ کو 18 ارب روپے اور بلوچستان کو 6 ارب روپے نقصان ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ ڈیم سہلابوں کو روک کر اربوں ڈالرز کے نقصانات بھی بچائے گا جس جگہ یہ ڈیم بنے گا وہ دریا کا تنگ حصہ ہے اس لیے اس کی لاغت 12 ارب ڈالرز ہے اور یہ ڈیم اپنی لاغت 8 سال میں پوری کر سکتا ہے اس ڈیم کی تعمیر کے دوران 15000 افراد کو روزگار بھی ملے گا کالا باگ کے مقام پر دریائے سندھ میں سالانہ 138 ملین اکر فٹ پانی گزرتا ہے جس میں سے گرمیوں کے 6 ماہ کے دوران 115 ملین اکر فٹ اور سردیوں میں صرف 23 ملین اکر فٹ پانی گزرتا ہے گرمیوں میں آنے والے 115 ملین اکر فٹ پانی جس کا بڑا حصہ ہم سمندر میں پھینک کر ضائع کر دیتے ہیں اگر اس میں سے 6.5 ملین اکر فٹ پانی محفوظ کر لیں تو وہ کل پانی کا صرف 5.5 فیصد بنتا ہے ڈیم فل ہونے کے بعد اس پانی کو سردیوں میں استعمال کیا رہا سکتا ہے جب پانی کی شدید قلت ہوتی ہے اور یہ پانی نہ صرف پنجاب، پلک کے سندھ اور بلوچستان میں بھی استعمال کیا رہا سکتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ اس ڈیم پر صوبوں کو کیا اترازات ہیں اور انہیں کیسے خندہ پہشانی سے حل کیا رہا سکتا ہے سب سے پہلے ذکر کریں گے صوبہ سندھ کا یہ ڈیم ظلفکار علی بھٹو کی پھانسی تک اتنا متنازع نہیں تھا لیکن اس کے بعد سندھ میں پنجاب کی خلاف نفت بڑھی اور اس کی مخالفت چھوڑ ہوئی غریب اور سادے سندھی کسانوں کا صرف یہ بتا کر ساتھ ملایا گیا کہ خدا انخواستہ دریائے سندھ خوشک ہو جائے گا اور سندھ میں پیاس کے بیرے ہوں گے انی سو چھاسی میں اس ڈیم پر کام روک دیا گیا اس وقت تک اس پر ایک عرب روپے کی خطیع رقم لگ چکی تھی اس وقت اس ڈیم کی لاغت دو عرب ڈالرز تھی جو اب چھے گناہ بڑھ کر بارہ عرب ڈالرز ہو چکی ہے صوبہ سندھ کے کچھ مطالبات جائز اور کچھ جذباتی ہیں جس طرح ہر چیز کے فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں ویسے اس ڈیم کے فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی لیکن ڈیم کے نقصانات اس کے فوائد سے کہیں کم ہیں صوبہ سندھ کا سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ چونکہ اس ڈیم کے گیٹ پنجاب کی حدود میں کھلتے ہیں اس لیے پنجاب کا دریائے سندھ پر قبضہ ہو جائے گا وہ نہروں کے جلیے سارا پانی خود رکھ لے گا اور سندھ کو پانی نہیں ملے گا اس بات میں اس حد تک صداقت ہے کہ پنجاب میں صوبہ سندھ کے حصے کا چار ہزار کیوسک پانی چوری ہوتا ہے اور یہ پانی کو غریب بات میں چوری نہیں کرتا بلکہ بڑے بڑے جاگیردار اور وڈیرے کرتے ہیں اور ان پر کوئی ہاتھ بھی نہیں ڈالتا یہ وہی پانی چور وڈیرے ہیں جو سندھ کی حکمران جماعت پیپلز پارٹی سمیت ہر جماعت سے منتخب ہو کر انہی کے ساتھ عیوان کا حصہ بنتے ہیں کیا کبھی ان جماعتوں نے ایسے عراقی نے اسمبلی کو بے نقاب کیا ہرگز نہیں ایک اور بات اگر پنجاب میں سندھ کا پانی چوری ہوتا ہے اسی طرح سندھ بھی تو بلوچستان کا پانی چوری کرتا ہے جس کی شکایت ہر سال بلوچستان حکومت عرصہ کو کرتی ہے اس کا کیا کرنا چاہیے کیا سندھ میں جانے والے ہر دریا اور نہر کو بلوچستان کی طرف مور دیا جائے ہرگز نہیں ڈیم سائٹ والے مسئلے کھال یہ ہے کہ کالا پاگ ڈیم بننے سے پہلے پانی کو صوبے آپس میں تقسیم کریں پھر اس ڈیم کا نظام صوبہ سندھ اور خیبر پختونخواہ کے حوالے کر دیا جائے تاکہ سارے پانی پر قبضے والے خچے کو ختم کیا جا سکے اسی کے ساتھ ساتھ موڈرن ٹیلی میٹری کا نظام نسک دیا جائے تاکہ پانی کی مقدار کو سیٹلائٹ سے مونیٹر کر کے چوری رکھی جا سکے اب آتے ہیں ہم خیبر پختونخواہ کی طرف اس کے دو اعتراضات ہیں پہلا نوشیرہ شہر میں سیلاب کا خچہ تھا جسے ختم کرنے کے لئے ڈیم کے انچائی کو کم کر دیا گیا ہے اور دوسرا مسئلہ بجلی کی رائلٹی کا ہے اس ڈیم کی جھیل صوبہ خیبر پختونخواہ میں جبکہ پاور ہاؤس صوبہ پنجاب میں بنے گا اسی طرح سمجھیں کہ آپ نے اپنے گھر کی ٹینکی ہمسائے کے گھر بنا دی ہے اور فائدہ آپ لے رہے ہیں اس کا حل خیبر پختونخواہ کو پنجاب کی حصے سے رائلٹی میں زیادہ حصہ دے کر نکالا جا سکتا ہے جس پر صوبہ پنجاب متفق ہو چکا ہے اس کے علاوہ زیلا ڈیرہ اسمائل خان کے سیاستدانوں اور عوام کو باور کروایا جائے کہ ان کے زیلے میں دریا سے سو فٹ بلندی پر واقع آٹھ لاکھ اکڑ بنجر علاقہ سہراب ہو سکے گا کیوں؟ جب اس جگہ پر ڈیم میں پانی بھرے گا تو سطح پانی کی اوپر آ جائے گی اس کے اوپر آنے کی وجہ سے وہ زمین کے قریب آ کر نیچرل گریوٹی فلو سے نہر کی طرح پہ کر علاقے کو سہراب کر سکے گا اب رہ گیا بلوچستان تو اسے اس ڈیم کی تعمیر پر کوئی خاص اعتراض نہیں تھا بس چھوٹا صوبہ ہونے کے ناتے باقی چھوٹے صوبوں کا ساتھ دینے کی خاطر اس کی مخالفت کرتا رہا لیکن اب کچھی کنال کے فیز ون بننے کے بعد وہ اس ڈیم کا بڑا بینیفیچری ہوگا کیونکہ وہاں سات لاکھ اکڑک بے کو نہری پانی دستیاب ہوگا اس کے بعد اگر صوبہ جنوبی بنجاب بن جاتا ہے تو انیس سو اکانینے کا وارٹر ایک آرڈ جس کے تحت تمام صوبے اس وقت پانی تقسیم کرتے ہیں اس معاہدے کو دوبارہ رینیو کیا جائے گا کیونکہ اب پانی چار کی بجائے پانچ صوبوں میں تقسیم ہوگا اور اس کو پانی دینے کا واحد حل نئے ڈیمز کی تعمیر ہے جس سے جنوبی پنجاب اور بلوچستان کے ووٹس بھی اس ڈیم کے حق میں آ جائیں گے اس سارے کام کو کرنے کے لیے عوام اور میڈیا سے دور بیک ڈور ڈپلومیسی کے اصولوں کے مطابق کام کیا جانا چاہیے کیونکہ جب اس ڈیم کی بات عوام میں آتی ہے تو عوام ہوش سے زیادہ جوش سے کام لیتے ہیں اور گالی گلوچ اور مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں پھر انہیں خوش کرنے کے لیے مقامی سیاستدان بھی نمبر ٹانگنے کود پڑتے ہیں لہذا جب یہ سب تنازیات خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں تو انہیں پبلک کے سامنے قومی اتفاق کے رائے سے پیش کیا جائے اور بتایا جائے کہ چھوٹے صوبوں کے اترازات کیسے دور کیے گئے ہیں اور انہیں کیا فوائد حاصل ہیں انتدازویس پر عمل کر کے ہم ملک کے سب سے متنازے پروجیٹ کو قابل عمل بنا کر ملک کی ترقی میں 772 عرب روپے سالانہ کا اضافہ کر سکتے ہیں اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو اس ڈیم کو نا بنانے میں سیاستدانوں کے علاوہ دو ڈکٹیٹرز کا بڑا ہاتھ ہے اگر زیان الحق اور پروید مشرف چاہتے تو اس ڈیم کو بہ آسانی بنا کر تاریخ میں اپنا نام سنہری روف میں درج کروا سکتے تھے دسمبر 2004 میں پروید مشرف نے کالا باغ ڈیم بنانے کا دبنگ اعلان کیا لیکن ذاتی مفاد کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس اہم پرویڈٹ کا سودھا کر لیا اگر پروید مشرف پورے ملک کی مخالفت کے باوجود امریکی خوشنودی کے لیے دہشتگردی کی خلاف جنگ میں ملک کو جھونک سکتا ہے اور پجتر ہزار پاکستانیوں کو شہید کروانے کے ساتھ ساتھ ملک کو ایک سو تیس ارب ڈالرز کا نقصان پہ چا سکتا ہے تو اس کام کے لیے چند سیاستدانوں کو رام کرنا کتنا کا مشکل تھا خصوصا جب فوج جیسا تگڑا ادارہ اس کی پشت پر کھڑا تھا لیکن مشرف کے سپورٹرز کو اس کی ہماکت کبھی نظر نہیں آئے گی جیسے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو امران خان کے یوٹرنز موسیقی